کہ سٹیٹ ہمیں بتائے کلیئر بتائے ڈائریکشن دے ویسا تو میں بار بار آپ کو سامنے ہی بتاتی ہوں آپ خود بھی کوٹ کیئرنگ کرتے ہیں گرنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کتشتگردن دناتے پھر ہیں عجاج صاحب نے آج بھی ان کو فرمایا ہے کہ میں صبح سے کسے سن رہا ہوں کوئی بارہ بارہ کلو جو ہے وہ ہیروین والے ہیں یا اسی طرح ڈاکو ہیں یا قاتل ہیں چور ہے لیکن آپ اس پر سے کسے کا نام بھی اسیئل میں نہیں ڈالتے ہیں لیکن آپ نے مزاق بنایا ہوا ہے کہ آپ جو پارلمنٹیرینز ہیں یا سیاسدان ہیں ان کے نام جو ہیں آپ بوجہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا تو ابھی تو جج صاحب نے جو ہے وہ کیس ایڈرن کیا ہے نیکس ڈیٹ تک انشاءاللہ پریئر ہم نے چینج کرنی ہے اور جج صاحب نے خود ہی ڈائریکشن بساہ دے دی ہے کہ آپ لوگ اپنی رٹ کریں گے کہ جس میں آئندہ میرا نام جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے یا کوٹ کے اجازت کے بغیر کبھی بی سیئل میں نہیں ڈالا جائے گا تو وکیل جو ہے میرے ساتھ اسامہ صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑیں انشاءاللہ ابھی ہم لوگوں نے کروالی یہ بائیومیٹرک آئندہ انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر یہ ہمیں پیٹیشن کر دیں گے and I hope کہ میرا نام پھر ایسیئل سے نکل جائے گا میڈم صاحب کل وزیراعالہ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ اگر پنجاب کی عدود میں آ کر کوئی قانون توڑیں گے تو موں توڑ جواب ملے گا تو آپ لوگ پھر ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو کیا قانون توڑتے رہیں گے یہ جلسے کرتے رہیں گے وزیراعالہ پنجاب کہہ رہی ہے موں توڑ جواب اب آپ وہ وہی بات پھر خانسہ والی بات کہ ایک تو یہ پڑھے لکے بھی نہیں اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں ٹک ٹک چٹی انپڑ وزیراعالہ ہے سب نے اس کا جو ہے وہ کیریکٹر دیکھا ہوا ہے یعنی کہ جلسہ اور جلوس کرنا قانون توڑنا ہے لیکن کچھے کے ڈاکو جو لوگوں کو مار جاتے ہیں جو انہوں نے پورے کچھے کے ڈاکو جو پنجاب کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس کی نظر میں اس خاتون کی نظر میں جو ہے وہ قانون توڑنا نہیں ہے یعنی کہ کچھے کے ڈاکو کو پنجاب حکومت کی امان حاصل ہے کہ وہ جو مرضی دن دن آتے پھر ہیں جو مرضی کرتے پھر ہیں یہ آتا ہے کہ ان کی یوٹیوب چینل ہے وہ بقاعدہ پنجاب کے پاکستان کے حالات کے اوپر اپنا انیلیسز دیتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں آ دی ہے ہاں البدا اگر پاکستان تاریخ انصاف لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر جلسہ کر لیں تو چٹی انپڑ جو وہ ہے وزیراعالہ اس کو اس بات سے تکلیف ہے موہ توڑ جواب دیں اگر موہ توڑ جواب دیں تو دشتگردوں کو دیں کچھے کے ڈاکوں کو دیں چھوٹوں گوئنگ کو دیں پھر پتہ چلے گئے کہ آپ کتنی تگڑی ہیں ساری کس کا کازی فائز عیسہ کا جو ویڈیو ویرل ہو رہی ہے وہ اپیکٹری پہ جاتے جاؤں مناسب الفاز کے ساتھ مجھو اس کا نہیں پتا لیکن مجھے البتہ یہ بات پتا ہے کہ میں تو کل بھی آپ کی میڈیا کی سامنے کہہ رہی تھی کیونکہ کل میں ایٹی سی میں بھی آئی تھی سنجانی جلسے میں جو میرے اوپر انہوں نے کوئی دشتگردی کیفائیہ ڈالی ہو کہ میرے ہاتھ میں پسٹل تھی اور میں دستی بھموں سے جو ہیں وہ حملہ کر رہی تھی وہ زکا خیز قسم کی تو میں اس بیل کے اندب بھی آئی تھی اور میں ہائی کورٹ میں بھی آئی تھی تب بھی میرے آپ سے میڈیا سے بعد ہوئی تھی اور میں نے یہی کہا تھا ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو انسان ایک سٹیچر دیتا ہے ایک عمر ہوتی ایک تجربہ ہوتا ہے ایک کرسی ہوتی ہے آپ کے پاس دیکھیں دو سو باسٹھ فیصد اس وقت دوائیاں مہنگی ہیں پاکستان میں سام کے کاٹنے کی بھی ابھی مجھے ڈیرہ غازی خان سے وہ آیا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ سام کے کاٹے کی ویکسین مل رہی ہے نہ کتے کے کاٹنے کی میکسین مل رہی ہے دو سو باسٹھ فیصد دوائیوں مہنگی ہو گئے ہیں عوام کے لئے تو یہی ہے پھر اس ٹک ٹاک وزیراعلہ چٹین پر نے جو پنجاب میں ہیلتھ کارڈ تا دس لاکی جو ہیلتھ انچورس تھی جو انصاف سیاد کارڈ پرائیم منسٹر عمران خان نے دیا تھا وہ بھی اس نے بند کر دیا ہے تو جہاں تک آپ آئی ایم ایف کے کرزے کی بات کر رہے ہیں اگر شہباز شریف نے اس کے اوپر بھنگڑے ڈالنے اور مٹھائیاں بانٹنے کرزوں کے اوپر تو ڈالیں باقی پاکستان میں تو ان کی پرفارمنس نل بٹا نل ہے زیرو بٹا زیرو ہے آپ کے سامنے کے عمام خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور ہیں تو اگر آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے اوپر بلکہ میں تو کل کہیں پڑھ ایک آڈی کل پڑھ رہی تھی کہ اس میں ایک وہ آیا ہوا ہے ایک پوائنٹ آیا ہوا ہے کہ کوئی بتیس سو کے قریب جو ہے وہ غبن اور فراڈ ہو آیا اور پتہ نہیں کہ پاکستان کے وہ بتیس سو عرب کدھر کہے ہیں امبیزلمنٹ ہے تھرٹی ٹو بلین کی اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے باقی جو فارم سن تالیس والے وزیراعظم ہیں جو تھوکے لگا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بیجس پلٹ رہتے اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتے کتنا بڑی ڈیلیگیشن کرنے کیا جاتا ہے اور پاکستان کے لیے کیا کرنے جاتا ہے کیا لے کر آتے ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم خود فارم سن تالیس کے پیداوار ہیں ہم خود عوام کی منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں تو پاکستان کے لوگ کیا ریپریزنٹیشن کرتے ہیں تو انہوں نے تو آئی ایم ایف کے کرزے کے ساتھ ایک اور بھی بات کی ہے کہ چائنہ سے بھی ریلیٹڈ جو کوئی ریکوائیمنٹس تھی وہ بھی ہم نے پوری کی مجھے اور آپ کو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے چائنہ سے تو ہماری دوستی انتہائی کہتے ہیں نا وہ بلند ہے ہمارا تو چائنہ کے ساتھ تعلقات انتہائی اچھے ہیں اور سعودی عرب کا بھی ہمیں بتایا جائے نا اور آپ کو میڈیا کو بتایا جائے کہ یہ جو فارم سن تالیس وزیر آزم نے اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دیئے کون سے شرائط انہوں نے پوری کی ہے کون سے چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے آپ کی میڈیا کے سامنے آئیں پارلیمان میں آئیں ہمیں جواب دیں کہ کون کون سے شرائط انہوں نے پوری کی ہے آئیم ایفہ جس میں انہوں نے خود کا ہے کہ ہم نے چانہ سے ریلیٹڈ بھی شرائط پوری کی ہے اور سعودی عرب سے تو وہ کون سے شرائط ہے جو ہم سے خوفیہ رکھی جا رہی ہے ہمیں تو اس کے اوپر بریفنگ چاہیے عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہم سنتالیس کا وزیراعظم آئے ایفہ کی شرائط پوری کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے میڈم آپ قومی اسمبلی میں تو آپ لوگ قومی اسمبلی میں اس ترمیم کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا لہے عمل ہے اور کیا اقدامات کرنے جائے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہر نائنصافی کے خلاف ہر جبر کے خلاف ہر ظلم کے خلاف پچھلے دو سال سے دو ہزار بائیس سے لے کر اکیس اپریل سے لے کر اب تک جتنا ظلم اور جبر ہماری پارٹی اور ہماری لیڈر عمران خان کے خلاف کیا گیا ہے کبھی کسی اور پارٹی میں نہ ہوتا اور یقین کریں کہ اگر یہ اتنا سخ وقت پی ایم ایلن پر خود ہوتا نا تو اس وقت یہ جوتے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے ہیں یہ اس وقت جو ہے کوئی نائی کے اقامے کے اوپر اور کوئی چپڑا سے کے اقامے کے اوپر دوبائی اور لندن بھاگ چکا ہوتا ہے یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اور میرے لیڈر عمران خان کی ہمت اور برداشت ہے کہ ہم ظلم اور جبر کا مقابلہ کر کے پاکستان کے اندر کھڑے اور اپنے مقدمات کا وہ لڑ رہے ہیں جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے دیکھیں ابھی آپ نے پہلے تھوڑ دیر پہلے ایک بات کی اور میں نے اس کا بھی آپ کو وہی جواب دیا ایک ایک زٹ کے بعد ہوتے ہیں کانر کے بعد ہوتی ہیں اگر ماں بہنوں بیٹوں کو اغوا کر کے آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے اگر آپ نے کسی کے ام این اے کے بیٹوں کو اغوا کر کے اس کی والدہ صاحبہ کو تورچر کی جو ہے وہ ویڈیو سنائی دے رہی ہے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو اگر آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کے ترمیم کرنی ہے آئینی ترمیم تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کو ہمیں اور پورے ایوان کو اور پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے کالک کرتوت ہے وہ کون سے طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے کیا کوئی آئینی ترمیم کے لیے ایم این اے اور سینیٹر صاحبان کے جو ہیں بچوں کو بیگمات کو اور بہنوں کو والدہ کو آپ کو اغوا کرنا پڑے اور بچوں کو تورچر کرنا پڑے تو یہ بڑی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ملک تو کریسس کا شکار ہے تو پاکستان تاریک انصاف تو پائلیمان کے اندر بھی ابھی تک بھی مزہمت کر رہی ہے اور آئین کے لیے ہم پاسداری کی جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی پاسداری کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں ہم ہر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ کالا قانون ہر وہ حربہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں دو سپٹیمبر سے پچھلا اجلاس سٹارٹ ہوا انہوں نے اس کو دو تین ہفتے چلایا ان کے نمبر گیم پورے نہیں ہوئے اب یہ پھر سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پھر شاید کسی اکتوبر کے یا فرسٹ ویک میں یہ پھر اجلاس کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اجلاس یہ بلانے ہیں اٹھ اٹھ کروڑ کے اگر اجلاس بلانے ہیں پورا میڈیا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے پورا پاکستان وہاں پہ آیا ہوتا ہے الیکٹر نمائندے وہاں پہ آیا ہوتا ہے جو ڈیڈ ڈیڈ لاک وڈ